کر سب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں اور اس وجہ سے وہ پرشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ کے حالے سے بتائیں یہ کیوں بنتا ہے اس کا حل کیا ہے اور کیا آپ کے ساتھ بھی اس طرح کبھی ہو گیا ہے آپ پر بھی خون کے چھینٹے پڑے ہیں کافی عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں ادنان بھئی ابھی میں اس فیلڈ میں آیا نہیں تھا مطلب کہہ لیں کہ ایک مائنٹ تھا اور میری کوئی ایج پندرہ سال ہوگی یا سولہ سال ہوگی تو میرا مائنٹ تھا کہ میں اس فیلڈ میں کام کروں یا کرنا چاہتا ہوں اور میں ریسرچ کرتا رہتا تھا کتابیں پڑھ لیں علماء کا سن لیا اور اسی طرح پڑھائی رکیہ اور ان سارے چیزوں پر میرے ایک دوست تھے اور کہہ لیں کہ ان سے عزیز تاریبی تھی ان کو نہ پرابلم اکثر رہتا تھا یہ والا جاتو جنات کے مسائل بڑھے تھے وہ ہر طرح سے علاج چلاتے رہتے تھے کبھی طویزوں کا کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی کس سباب بیسے کبھی کیسے ٹھیک ہے میں وہ چھیک نہیں تھے تو میں نے ان کی اعتمار داری کے لیے کہتا ہوں مجھے دم کرو مجھے دم کرو میں نے کر دیا میں نے جب بندہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو بندے کو بڑا کچھ آتا ہے کہ اس چیز کی یہ فضیلت اس چیز کی یہ فضیلت میں نے جو اس کے بعد بائیک پہ جا رہا ہوں یا کسی کام سے جا رہا ہوں میں نکلاؤں تو یقین کریں میں گاؤں سے سٹی جا رہا تھا میرا پاؤں خون سے بھر گیا اچھا اور وہ خون مطلب صرف خون نہیں تھا وہ لائک جیسے لو تھڑے گوشت کے اور خون مکس تو آپ کا کیا ریاکشن ہے دھرے تھے یا پشان ہوئے تھے کیا ہوا تھے سچ بتاؤں تو مطلب ایک منٹ کے لیے میں یعنی خوف کی کنڈیشن میں آیا جو انسان کا نیچرل ریاکشن ہوتا ہے خوف کی کنڈیشن میں آیا لیکن الحمدللہ میرا شروع سے یہ ایک چیز رہی ہے کہ میرا مطلب جو فوری ریاکٹ ہوتا ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ہی ہوتا ہے مطلب مجھے کوئی ڈرائے تو میری زبان سے پہلا رفض نکلتا تھا اللہ لا الہ الا وہ الہی اچھا ٹھیک ہے تو وہ جو کنڈیشن تھی نا تو ایک تو مجھے پتا نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ یار جس بندے کو میں دم کر کیا ہوں اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں یہ تو میرے اوپر یعنی آن پڑے ہیں ایک مجھے وہ خوف تھا تو میری زبان سے بے ساختہ کچھ الفاظ نکلے اچھا اور وہ الفاظ میں مطلب جتنا میرا ڈسٹنس تھا سیٹی سے اس کو میں تیہ کرتے ہوئے پڑھتا رہا سورہ طاہہ آیت نمبر سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن یہ تین ایاد یہ تین ایاد یہ تین ایاد میں پڑھتا رہا مانا کیا ہے اللہ کے نبی موسیٰ خوف زدہ ہوئے دل میں ہم نے کہا خوف زدہ نہیں ہونا خوف زدہ نہیں ہونا انکانتالعالا تم نے کامیاب ہونا ہے غالب آپ نے آنا ہے آپ کے پاس جو ہے آسا یہ پہن دیں والا افلیت ساہر ہوئے یہ جادو جہاں بھی آتا ہے یہ جادو کر جہاں بھی آتا ہے یہ نقام ہی لوڑتے ہیں تو میں نے جوش کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیا پھر سوری یونس آئیت نمبر ایٹی من کو پڑھنا شروع کی گیا اچھا فَلَمَّا عَلْقَوْ قَالَ مُسَا مَا جِبْتُمْ بِحِصَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَيُّ دِلِلُ یہاں آکے میں نے تقرار اور میں چوش میں پسینہ مجھے آ رہا ہے حالانکہ پسینے کے دن نہیں تھے اور بائیک پہ تھا میں اور میرا نا جوش آیا ہوا مجھے ایک طرف سے وہ غصہ ایک طرف سے جنون ایک طرف سے ڈر اور ایک طرف سے آگے حملہ کرنے والے کو مجھے بڑی عادت تھی شروع سے ہی پنگل لینے چیلنج ایکسپٹ کرنے مطبع مجھے تھا کہ کوئی بندہ مجھابی میں سے پنگل لینے کی تھی مجھے تھا کہ بلد ہو یہی کہتے تھے کہ آپ بڑے پنگل لیتے ہیں آپ کہیں پھنس جائیں گے اور وہ مطبع ایسے ہی ہو جائے گا ایسے ہی ہو جائے گا بہرحال میں نے الحمدللہ کبھی فکر نہیں کیا ان چیزوں کو تو مجھے یہ تھا کہ میں جو نیت لے کے پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جات اس طرح کا معاملہ بنا تو ان کا ریاکشن کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا ان اللہ صحیح تلو میرا اللہ اس کو باطل کرے گا بی اثر کرے گا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں میرا اللہ اس کو بی اثر کرے گا پھر سوئی یونس آیت نمبر سکسٹی سیون سوطاہ آیت نمبر سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کہ حضرت موسیٰ خوفزدہ ضرور ہوئے لیکن اللہ کا بات آگیا آپ نے غالب آنا ہے یہ جادو گرد تو ہمیشہ نقام لڑتے اور میں یہ آیات پر نہیں لگا واللہ ہے وہ جادو میرے اوپر نہیں اصل کر سکا وہ جنات میرے اوپر نہیں گلبہ کر سکی آپ کو یہاں پر نہ بڑے مسائل ہیں بعض لوگوں کو تھوڑا سا ٹروپ بھی ملتا ہے نا چھوٹا سا قطرہ وہ جی مر گئے مر گئے مر گئے خون کے چیٹے آگا بھائی کیا ہے خون کے چیٹے ایک میں آپ کو بڑی کام کی بات بتاؤں خون کے چیٹوں والا مسئلہ اس طرح کوئی بڑا نہیں تھا اچھا اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے وہ کیا وہ ہے یلو کلر کے ڈروپس کا اچھا ہاں اور وہ بندے پر نہیں آتے وہ گھر پر آتے ہیں خون کے چیٹے آئیں گے چندے وہ تو اس طرح سے آتے ہیں جیسے بھارش ہے میں لہور ڈیفنس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یلو کلر ہے یا پانی ہاں واضح پتہ چلتا ہے بھائی نشان بنتے ہیں اگر فرش ٹائلز وغیرہ ایسی ہیں جن پر یلو کلر نظر آ جائے تو وہ واضح پتہ چلتا ہے اور میں تھا میرے لئے یہ پڑا حیرت انگیز کیس تھا کہ میں ادھر تھا کہ لہور میں ڈیفنس میں آج سے کوئی سات سال چھے سات سال پہلے کی بات سات سال پہلے کی بات تو وہاں پر کنڈیشن یہ تھی گھر پر آتے تھی وہ چھٹے اور وہ اس طرح آتے تھے جیسے بارش بہت تیز بارش نہیں ہوتی اور وہ موٹے موٹی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی موٹے موٹے کترے بارش کے وہ آگے گیرے اس طرح سے تو وہ باد میں اس کو ہم نے جب میں باہر نکلاؤں تو وہ اس طرح سے تھے ان کے گھر پر صرف اور ان کے یعنی جو گھر کے آگے اور سڑک تک سڑک پر چند کترے اور آگے اس میں اکثر پانی بھی آتا ہے بارش کی طرح وہ ڈیفرنٹ چیز ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں خون کے چیٹو کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں خون کے چیٹو کا حمل بڑی اسامی سے ہو جاتا ہے اس لئے زیادہ تر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں کہ بڑی شکایت ہیں خون کے چیٹو یہ جادو کے ویے سے ہوتا ہے یہ جادو کے ویے سے ہوتا ہے اور یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس قسم میں جادو ہوتا ہے یہ نہیں یہ جادو ہوتا ہے مسائل بنانے کے لئے کسی بھی کسم کرتا ہے کسی کسم وہ صحت میں ہو سکتے ہیں وہ کاموں میں ہو سکتے ہیں مطلب پرابلم کریئیئٹ کرنے کے لئے اور یہ بڑی آسانی سے کیسے ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنا ہے جاتو کرنے اور ارتد سے اس نے پانی پر عمل کر کے پھینکنا ہے اور مرگی کے خون پر اور اس طرح سے تو وہ آیسے ہی آگئے جا کے وہ اثر انداز ہوتے ہیں جنہات کے ذریعے سے تو یہ کوئی اتنا بڑا اس کو بوت نہیں لینا چاہیے سنبل آپ یہ حفاظتی پڑھائی کریں سورہ یونس آیت نمبر 85-86 جو ہے اس کو پڑھیں سورہ یونس آیت نمبر 81 ان اللہ صاحب تلو وہ سو بار پڑھ لیں سورہ یونس آیت نمبر 85-86 اس کو سو بار پڑھ لیں سورہ تلو آیت نمبر 67-68-69 اس کو سو بار پڑھ لیں باقی حفاظتی پڑھائی آپ کو کیسا بھی خون کے چیٹوں کا مسائے ٹھیک ہو جائے گا گھر پر آرہے ہیں گھر پر اگر خون کے چیٹے آرہے ہیں تو وہ سمپل جو ہم کھلیاں بتاتے ہیں گھر میں چاروں کونوں میں ازانیں دیں ساتھ ساتھ بار اگر گھر پر ڈیرے پر آپ کے آفیس پر کی جگہ پر فیکٹری کچھ بھی ہے وہاں پر آرہے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے کرنا ہے پانی کو پڑھ کے چھڑکاؤ لازمی کرنا کورنر میں اوپن جگہ میں چھڑکاؤ اس کا کیونکہ جادوگر بھی اس طرح عمل کرتا ہے تو ہم نے اس کے علاج کے لیے صرف بکرہ کی آخری دو یاد آخری تین کھل سینٹر میں کڑے ہو کے بلند آباز سے پڑے اور ازانیں چاروں کونوں میں دیں ساتھ سات مرتبہ یہ سات دن عمل کرنا ہے پانی پر دم کر کے پانی کے چھڑکاؤں کریں یا یہ جو پڑھائی بتائی پڑھائی میں رپیٹ کر رہا ہوں حفاظتی پڑھائی سو فاتح آیت بکرسی سو بکرہ کی آخری دو یاد آخری تین کھل سات سات مرتبہ سورہ یونس آیت نمبر ایٹی ون کا حصہ ادناللہ صاحب تلیل سو مرتبہ سورہ یونس آیت نمبر ایٹی فائف ایٹی سکس سو مرتبہ اور سورہ تاہا آیت نمبر سکسٹی سیمن سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن یہ بھی سو مرتبہ تو یہ صبح و شام پڑھے کوئی کسی قسم کا شعر ہوگا اس سے ریلیٹڈ جتنے مرتبتے ہم نے ذکر کیے پیلے چھیٹو والا ہو پانی والا ہو خون والا ہو کسی قسم کا مسئلہ ہو اللہ کی نحمت سے انشاءاللہ وہ شعر ختم ہو جائے گا معاملات بہتر ہو جائے گا